السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استغفار پڑھنے کے بعد بھی استغفار پڑھنے کے فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوتے ہم جس مقصد کے لئے استغفار پڑھ رہے ہیں نہ ہماری پریشانیہ دور ہو رہی ہے نہ حالات دور ہو رہے ہیں نہ حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی قرض ادا ہو رہا ہے بلکہ قرض چڑھا ہوا ہے تو پھر استغفار پڑھنے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں میں آپ کو تین بڑی اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں عمل کر لوگے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے دیکھیں پرولم کہاں آتی ہے کہ ہم استغفار تو پڑھتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہم استغفار نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہمارا اعتماد ہی استغفار سے اٹھ جاتا ہے وہ پھر ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کریں تسلسل کے ساتھ مسلسل پڑھنا شروع کریں اور آپ ایک دن میں متعین کر لیا کریں کہ مجھے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ نے دن میں یہ متعین کر لیا کہ مجھے سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ سو مرتبہ پڑھئے چاہے آپ صبح میں پڑھے چاہے آپ شام میں پڑھے چاہے آپ رات کے وقت میں پڑھے سو مرتبہ آپ نے متعین کر لیا اچھا اگر آپ نے پانسو مرتبہ یا ہزار مرتبہ یا سات ہزار مرتبہ استغفار پڑھنا اپنے لئے لازم پکڑ لیا کہ میں روزانہ کے بریات پر اتنی مرتبہ استغفار پڑھوں گا اور سب سے بہتر فجر کے نماز کے بعد اور اثر کے نماز کے بعد یہ بہترین وقت ہے ذکر و اذکار کے لئے یا آپ نے وقت متین کر لیا تو آپ کو روزانہ پابندے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے ایک دن پڑا پھر دوسرے دن پڑا اور تیسے دن چھوڑ دیا تو پھر ہماری یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں بن رہا ہے دیکھئے اپنے معمولات میں پابندی ضروری ہے اپنے معمولات میں پابندی شرط ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے یا کسی ہماری ناغہ ہو گئی غیرہ حاضری ہو گئی وہ الگ چیز ہے لیکن ہم آئے دن اپنے معمول کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا دوسری چیز سبر سے ہم کام نہیں لیتے آج سے ہم نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور ہم سوچتے ہیں کہ بس آئندہ کل ہی اس کا فائدہ ہمیں نظر آ جائے بس ہم نے جو ہے اکیس دن تک ہمیں استغفار پڑھنا تو اکیس دن کے اندر ہی ہمارا فائدہ حاصل ہو جائے دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کو اور تمام انسانوں کو بار بار اور کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سبر کی تلقین فرمائی ہے کہ اپنی پریشانیوں پر اور اپنی مصیبتوں پر سبر سے کام لو بے سبرے مت بنو بے سبر ہو کر کے مت رہو بلکہ جو چیز تمہیں ملنا ہے وہ مل کر کے رہے گی چاہے آج ملے یا آئندہ کل ملے یا قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاوں کے ذریعے سے یا پھر ان عامال کے ذریعے سے عذاب میں ہلکہ کر دیں یا پھر جو ہے ان تمام چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے بشکل جنت ہمیں عطا فرماتے یا پھر جو ہے جنت میں درجات کی بلندی عطا فرماتے تو سبر سے کام لیا جائے بے سبریں نہ بنیں ٹھیک ہے عمل کرتے رہے اور مسلسل کرے تسلسل کے ساتھ کرے اور سبر اور استقامت کے اوپر جمع رہے جتنا ہمارے اندر سبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سبر کی بدولت ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور تیسری جو ہماری سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے لوگوں کی وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا توقل نہیں ہے اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے جبکہ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے اور جو بھی وظیفہ کرنا ہے ان تمام چیزوں کا جو ہے ہمیں اللہ کی ذات پر توقل کرنا ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی مسائل پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی قرض کو دور نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی قرض کو ادا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو توقل على اللہ یعنی اللہ کی ذات پر جو ہے توقل کرنا بھروسہ کرنا اعتماد کرنا کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہی میری ان تمام پریشانیوں کو دور کرے گا یہ تین باتیں ہو گئی یہ تین سب سے بڑی بیماریاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں استغفار کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ استغفار کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے ایک تو ہم استقامت کے ساتھ یعنی مسلسل ریگولر نہیں کرتے نمبر دو بے صبر بن کر کے ہم عمل کر رہے ہوتے کہ بس کل ہی ہمیں نتیجہ مل جائے کل ہی ہمیں ریزلٹ مل جائے اور تیسری چیز اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اعتماد نہیں ہے تو ان تینوں چیزوں کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے اپنی نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ استغفار پڑھئے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ میں نے کئی ساری ویڈیوز بنا دی ہے آپ ایک ایک ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد آپ کو بہت سکون ملے گا اور جو کمیہ ہیں وہ کمیہ بھی انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد دور ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ